ایک طرف بہارت ہے جو اپنے بیکار اور شالیس سال کے بعد بنایا جانے والے تیارے تیجز کو بیچنے کے لئے پوری دنیا میں مختلف ممالک کی منتیں ترلے کر رہا ہے اور تقریباً ہر ملک نے ہی تیجز کو ریجیکٹ کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو خریدنے کے لئے ایک اور ملک نے پاکستان سے رابطہ کر لیا ہے مختلف خبروں کے مطابق اب سعودی عرب بھی پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ خریدنے والا ہے نیوز ویب سائٹ دا ڈیپلومیٹ کے مطابق سعودی عرب نے پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اخبار کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع اور سعودی ائر فورس نے پاکستان سے جی ایف سیونٹین پرورام کا شراکت دار بننے کی درخواست کی ہے اس کے علاوہ جیو نیوز کی ویب سائٹ نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے جیو نیوز کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی جوائنڈ منوفیکچرنگ کی آفر کی ہے سعودی عرب ایندہ ایک کشرے میں ملکی دفاعی سنت پر بیس ارب ڈالرز صرف کرے گا سعودی عرب اب زیادہ ترہتیار اور فوجی ساز و سمان ملک میں ہی تیار کرنا چاہتا ہے جس کے لیے پہلے ہی سعودی عرب اور یو اے ای پاکستان سے مدد مانگ چکے ہیں یہ دونوں ممالک پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ٹیکنالوجی شیئرنگ کا مویدہ کرنا چاہتے ہیں واضح ہے کہ نئی امریکی حکومت کے آنے کے بعد سعودی عرب اور یو اے ای پر اسلحے کی پابندی لگ چکی ہے جس کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ اب وہ نئے طریقے کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کرے گا جو سعودی عرب کو بالکل پسند نہیں آئی جس کی وجہ سے سعودی عرب نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان اور ترکی کی طرح اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو گروہ کریں گے تاکہ اسلحے کے لیے کسی دوسرے ملک کی طرف نہ دیکھنا پڑے اسی سلسلے میں سعودی عرب پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر چکا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر اپنی مارکٹ ویلیوں کی وجہ سے آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے جب سے پاکستان نے بھارت کے دو جہاز گرائے ہیں تب سے جی ایف سیونٹین تھنڈر پر پوری دنیا کی نظریں ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ معیدہ کب تک تیہ پاتا ہے ذرائع کے مطابق سعودی عرب ابتدائی طور پر ایک سو پچاس جی ایف سیونٹین تھنڈر خریدنا چاہتا ہے